بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت کی جانب سے کون کون گیا کون سی نئی شرائط سامنے رکھی گئی ہیں اور کھل کر یہ کہا گیا ہے کہ اگر ان شرائط پر عمل نہ کیا گیا تو اس کے بعد خطرناک قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے گی اور کلدم تحریک لبیک کی جانب سے مزید شرائط سامنے رکھتی گئی ہیں جو اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اب ہمیں لگتا ہے کہ شیخ رشید کا استیفہ جلد سامنے آ جائے گا ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا ناظری گرامی کلدم تحریک لبیک کی جانب سے پورے ملک کو پان کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پلانک کیا جا رہا تھا یمن خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے پچھلے دو منت میں تحریک لبیک کے ساتھ مذاقرات کے لیے مختلف قسم کی کوششیں کی لیکن یہ اندرونی طور پر لانگ مارش کی تیاری کر رہے تھے اور اس وجہ سے ہمیں گرفتاری کرنی پڑی کلدم تحریک لبیک نے مزید مطالبات آئی سامنے رکھتی ہیں مذاقرات میں سربراہ پی ایل پی نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر داخلہ شیخ رشید مصطافی ہو جائیں فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے ساتھ تمام گرفتار کارکران کو فوری طور پر رہا کیا جائے اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار یہ خبر کہاں سے ویرل ہوئی اور کس نے دعویٰ کیا ناظری گرامی اے آر وائے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حکومتی ٹیم اور کلدم قرار دی گئی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے درمیان کشیدگی کو ختم کرنے اور امن و امان کی فضاء قائم کرنے کے حوالے سے مذاقرات ہوئے گئے ہیں لیکن یہ مذاقرات کسی بھی حتمی نتائق تک نہیں پہنچ سکے ہیں مذاقرات کوٹ لکپت جیل میں سربراہ ٹی ایل پی ساد رزوی کے ساتھ کی گئے ہیں مذاقرات میں حکومت کی جانب سے وزیر داخلہ شیخ رشید وفاقی وزیر امور اور اس کے علاوہ گورنل پنجاب چودری سرور وزیر قانون پنجاب راجہ مشارت شریک ہوئے ہیں اور اسی چینل یعنی کہ اے آر وائے کے ذرائع نے کہا ہے کہ مذاقرات کے دوران ٹی ایل پی نے مزید مطالبات سامنے رکھ دیئے ہیں کلدم تحریک لبیک نے حکومت سے وزیر داخلہ شیخ رشید کا بھی ہستیفہ واضح طور پر مطالبہ کیا گئے پہلے ان کا صرف یہ مطالبہ تھا کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے بدر کر دیں اور ہمارا کوئی مطالبہ نہیں اب گرفتار کر کنان بھی اور شیخ رشید کے ہستیفے کا مطالبہ بھی سامنے رکھ دیا گیا گیا ہے اس کے ساتھ گرفتار کر کنان کی رہائی اور فرانسیسی سفیر کے مطالبہ بھی رکھا گیا گیا ہے مزید بتایا گیا کہ مذاکرات میں فضاء سازگار نہیں ہو سکی گیا مزید وقت لگ سکتا ہے اس سے قبل بھی حکومت کی جانب سے کئی مرتبہ ان کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کی گئی تھی لیکن کسی بھی حتمی نتائی تک نہیں پہنچا جا سکا اس سے قبل علماء وفاد نے ملاقات میں ساد ریزوی سے اتجاج ختم کرنے کی درخواست کی تھی علماء نے ساد ریزوی سے درخواست کی تھی کہ انتشار اور جلاو گراو سے اپنے ہی ملک کا نقصان ہوگا ملک میں امن و امان کی فضاء کو قیم رکھا جائے مظاہرین سے اتجاج ختم کرنے کی درخواست کی جائے لاہور کا درنا بھی ختم کیا جائے علماء وفاد نے ساد ریزوی سے ویڈیو پیغام جاری کرنے کی بھی درخواست کی تھی تہم ابھی مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے دوسری جانے وزیعظم عمران خان نے ترجمانوں کو مذہبی معاملات پر سخت پیان بازی سے روک دیا گیا وزیعظم عمران خان کے زیرے صدارت پارٹی ترجمانوں کا اجلاس ہوا اجلاس میں امن و امان، سیاسی امور اور مہنگائی کی صورتیال پر بھی بات چیت کی گئی ہے اب سمجھیں کہ معاملات کیا ہیں تحریک لبیک ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اپنے موقف پر ٹھیک تھی کیونکہ حکومت نے یہ حامی بھری تھی کہ ہم فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالیں گے یہ تب کی بات ہے جب مولانا خادم و سینڈریزوی اس دنیا پر موجود تھے اور انہوں نے اسلامباد میں دھرنا دیا تھا وہ دھرنا تب ہی ختم ہوا تھا جب حکومت اس بات پر حامی بھری تھی لیکن پھر حکومت اس بات سے پلٹی اور اس کے بعد تحریک لبیک کے لیڈر جو ہیں مولانا خادم و سینڈریزوی انتقال کر گئے تھے اب ان کے بیٹے نے اپنی جماعت کے ساتھ ان کی اس تحریک کو آگے بڑھانے کا اعلان کر کے کہا تھا کہ ہم اسلامباد ہر صورت جائیں گے اب سمجھے کہ اندرونی طور پر یہ تیاریاں ہو رہی تھی کہ ہم نے کب جانا ہے اور کب کی گال تھی اور دوسری طرف حکومت کے ساتھ مذاکرات بھی چل رہے تھے اب حکومت کا یہ موقف سامنے آئے کہ ہم پچھلے دو مند سے ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہیں لیکن یہ اندرونی طور پر پھر بھی تیاریاں کا رہے تھے فوری طور پر ساتھ رزوی کو اس وجہ سے گرفتار کیا گیا کیونکہ کسی بھی جنب میں یا پھر ان کے ارئے میں جا کے ان کو گرفتار کرنا انتہائی مشکل تھا لیکن حکومت سے غلطی کہاں پر ہو گئی دیکھیں حکومت بھی اپنے لحاظ پر ایک طرف ٹھیک ہے دوسری طرف تحریک لبیک کا موقف بھی ٹھیک ہے حکومت سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے جو ساتھ رزوی کو گرفتار کیا گیا جو تحریک لبیک کے لیڈر ہیں اس سے تحریک لبیک کے کارکنان کو باہر نکلنے کا موقع ملا گیا اب سب سے پہلے تو ساتھ رزوی کی رہائی کی جائے تب ہی یہ معاملہ ٹھڑنے ہوں گے کیونکہ جب تک ان کا لیڈر جیل میں رہے گا تو ان میں وہ جوش وہ جلولہ والولہ جو ہے وہ مکمل طور پر ابرتا رہے گا دوسری طرح طریق لبیک سے کیا غلطی ہوئی ہے طریق لبیک کی جانب سے پور تشدد واقعات سامنے ہیں اگر ان کا اتنی چارج پر امن ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ پولیس رینجرز نے جو کاروائی کی ہے شاید وہ نہ ہوتی شاید ملک کا یہ معاملہ اتنا خراب نہ ہوتا اب صورتحال کیا ہے کہ یہاں پر سیاسی پارکیں بیچ میں فائدہ اٹھا رہی ہیں نون لیگ بھی بیچ میں فائدہ اٹھا رہی بہت ساری جماعتیں مذہبی جماعتیں جو خود کو اس تمام صورتحال سے جوڑنے سے نہیں روک پا رہی کیونکہ یہ مذہبی معاملات ہیں اب سعاد رضوی کی رہائیوں نے جا رہی ہیں فیوچر میں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر داخلہ شیخ رشید کا استیفہ بھی سامنے آ جائے نظری گرامی آتے جاتے یہ تمام مذاکرات کسی حتمی نتائی تک ابھی تک نہیں پہنچ سکے بلکہ ان کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر مطالبات میں مزید اضافہ کیا جا رہا گیا اب کوشش کی جا رہی ہے کہ سعاد رضوی سے ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا جائے وہ جیل سے ہی جاری کریں اور اس کے بعد وہ تمام درنے ختم کرنے کا اعلان کریں لیکن سعاد رضوی نے یہ مطالبہ رکھ دیا گیا کہ شیخ رشید استیفہ دیں فرنسیسی سفیر کو ملک سے نکالیں جو ان کا پہلے مطالبہ تھا اور ہمارے تمام گرفتار کارکران کو فوری طور پر رہا کیا جائے جب یہ تینوں شرط مانی جائیں گی تب ہی ہم اعتجاج کی کال کو واپس لیں گے ورنہ ایسے ہی پورا ملک مدان جنگ بنا رہے گا پورے ملک میں توڑ پھڑ ہوتی رہے گی اور معاملات ایسے ہی خراب چلتے رہیں گے ابھی تک حکومت کو کامیابی نہیں ملیں یہ حکومت آئی سے مذاکرات ان کے ساتھ نہیں کر رہی بلکہ حکومت نے ان سے آج سے دو مند پہلے کے مذاکرات شروع کی ہوئے تھے اب ہوگا کیا اب اس جماعت کو کلندم قرار دے دیا گیا ہے ان کے تمام جو ممران ہیں ان کے اکاؤنٹ سے بند کر دی جائیں گے اور اس کے علاوہ جو ان کا پاسپورٹ ہے وہ حکومت کے پاس رہے گا تمام چیزیں جو سین ایس ہی ہیں وہ بین کر دیا گیا ہے حقیقی طور پر تحریکل ایوک کو پوت پڑا نقصان ہو گیا گیا لیکن کہ ابھی بھی مطالبات وہی ہیں انہوں نے اپنی بھی مطالبات میں کسی قسم کے ڈیل نہیں کی ناظرین گرامی آپ اپنی قیمت کے رہے میں کمیٹس وقت میں ضرور دیجئے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے حکومت کو کیا کرنا چاہئے